الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد محترم دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے بلا شرکت اغیرہ حکمران ہیں اور انہوں نے اس کائنات کو پہلا فرمایا ہے اور اس میں ترہ ترہ کی چیزیں پہلا فرمایی پہاڑ ہیں جنگل ہیں زیادہ ہیں واغات ہیں فرپور ہیں پرندے ہیں انسان ہیں اور جگر مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبارت کے لیے پہلا فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہ عبادت کیسے کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ انبیاء قائم فرمایا اور اس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم اوگیش پرغمبر دنیاں بھیجے جنہوں نے اپنے قور اپنے عمل سے اپنے عصفہ حسنہ سے ایک مثال قائم فرما دی کہ دیکھو اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے مجھے اس کے بارے یوت باقی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی حسنی کے بارے میں طرح طرح کے شکوک اور شوحات میں مختلا ہیں مثلا یہ کہ کیا اللہ تبارک و تعالی واقعی موجود ہے اور یہ کہ اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا یا اگر اللہ تعالی موجود ہے یہ ایک ہیں کہ دو ہیں اس طرح کی باتیں انتے ذہن میں آتی ہیں اور یہ باتیں عام طور پر میڈیا میں اخبارات میں یہ سننے کو پڑھنے کو ملتی ہیں اور بات ہی ہے کہ اس طرح کی یوگی گروہ وغیرہ سردو وغیرہ موجود ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں طرح طرح کے خیال آ سکتے ہیں اور حسنی باری تعالی کو ثابت کرنے کے لیے یہ اس کے بارے میں اپنا اپنا خلصہ پیش کرتے ہیں اور ایک کل سمیں خور شروع کی طرح ان کے خیالات ہوتے ہیں مبنیان ہیں طرح طرح کی تعویلات کو بیان کرتے ہیں اور اپنی علمیت کو اجازت کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسا ہی ایک معاملہ ہوتی کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ واقعی اللہ تعالی مجلود ہیں اللہ تعالی کہا ہیں اور اسے یہ سمجھ نہ آتی اور اللہ تعالی کے بارے میں وہ کسی محسوس دلیل سے یا ویڈدان سے کسی بھی طرح سے وہ اللہ تعالی کی حسنی کو محسوس نہ کر سکتا پھر تو کائنات سے اللہ بھی سارا کے سارے چوپت ہو جاتا کہ جس اللہ کی عبادت کی جاری ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا موگر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں تر تر کی آیات سے یہ ثابت کیا ہے کہ میں موجود ہوں اور کہ جو لوگ ہمارے طرف آنے کی جتو جہد کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بے شمار ایسی نشانیاں بتائی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر سمجھ کر ایک اچھی طرح خوش و خواست براہ آدمی جو ہے وہ سمجھ کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کی ذات موجود ہے مثلا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کو پانے کے لئے انسان کا اپنے اندر بہت سے نشانیاں ہیں علیہ شریف مناتر رمیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من عرف انہ صرف قدارہ فربہ ہو جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا یعنی انسان یہ سوچے کہ میں پہلے کیا تھا کیسے میں وجود میں آیا اس کے بعد میں دنیا میں آیا پترہ طرح کے جو ہے واقعات ہوئے اس کے لئے آفا کی نشانیاں یعنی سورج چاند ستارے کس طرح سورج وقت پر نکلتا ہے وقت پر روز ہوتا ہے کس طرح دیگر چیزیں ہیں صاحب یہ بیان فرما دیا افلا یتدبرون کیا تم تدبر یا تفکر یعنی فکر نہیں کرتے یا افلا یا اکرون کیا تمہیں عقل نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اگر صحیح ہوش و خلد اکر و مند شخص جو ہے وہ خرور سے نیت کے ساتھ اگر وہ اللہ طرح کی آیات میں غور فکر کرے گا تو یقینی طور پر وہ اللہ کی رات کو پارے گا تو اس بیان میں شریعت رایہ سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کی رات موجود ہے اللہ طرح ایک ہے اسے کسی نے بھی پیدا نہیں کیا اور اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو قفوان احد آخر مادی یہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کی برابی کرنے والا ہے یہ سورہ اخلاص ہے اس میں واضح طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور وہ تمام مخلوقات سے بے نیاز نہ اس نے کسی کو جنا جس طرح ماں اپنے بچہ کو جنتی ہے نہ وہ اسی طرح کسی سے جنا گیا اور نہ ہی کسی برابی کرنے والا ہے اس کا مقصد یہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں اور کوئی ذات کائنات میں ایسی موجود نہیں ہے جو اس کی ہم سری کا سکے اس کی برابی کا سکے اس جیسا ہو کوئی بھی نہیں ہے صرف وہی ذات ایک خدا ہے جو تمام کائنات کی نظام کو چلا رہا ہے جتنی مخلوقات کائنات میں ہلاوں جہاں ہیں ان ہلاوں جہان میں بے شمار مخلوقات ہیں جو شمار میں نہیں آسکتی تمام مخلوقات کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ روضی دے رہا ہے ان کی حالات ان کے حالات کو جانتا ہے اور ان کی تمام باتیں اس کے علم میں ہیں تو دوسری بات کی بیان کے جائے گی کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے دوسرا نہیں ہے اس کی دلیل قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے اشار باتی تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیقال نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ قَانَ فِيهِمَا آرِحَتُمْ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ بِلَشْيَمَّا يَسْفُونَ کہ اگر کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا اللہ کی سوا تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا تو ازدرہ کی تاریخ ہے جو بڑے عشوالہ ہے تو اس آیت میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ اگر کائنات میں اللہ کی سوا کوئی اور خدا ہوتا تو کائنات کا نظام اس طرح رہن چل سکتا جیسا کہ ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تمام چیزیں وقت مقرع پر آتی ہیں اور شریع آتی ہیں موسم ہیں دیگر چیزیں ہیں سوری وقت پر نکلتا ہے وقت پر گروہ ہوتا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں دیگر کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اس بات تثبوت ہے کہ اللہ طرح ایک ہے دوسرا نہیں ہے تو فساد کیسے برپا ہوتا اگر دو خدا ہوتے اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو پھر مرضی دونوں کی چلتی ایک کی نہ چلتی دونوں میں اس طرح پر رائے پیدا ہو جاتا اے خدا کچھ کہتا دوسرا کچھ کہتا جب دونوں بھی خدا ہیں تو پھر دونوں کی مرضی ہے اے خدا والا خاموش کیوں رہتا بس اے خدا ہی کہتا کہ بھائی آج میں نے صورت کو مشرق کے علاوہ جنوب سے رکھالنا ہے اور جب یہ این وست آسمان پر پہنچ جائے گا آسمان کے درمیان پہنچ جائے گا تو میرے حکم سے یہ رک جائے گا آگے نہیں چلے گا جب تک میں نہیں چاہوں گا تو دن ہی رہے گا رات نہیں آئے گی یا وہ یہ کہے کہ میری مرضی یہ ہے کہ اس سال صرف بچے ہی پیدا ہوں میں لڑکیاں بیدا نہ ہوں لڑکے ہی پیدا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ لڑکیاں بیدا ہوں ولکہ لڑکے ہی پیدا ہوں گے یا وہ یہ کہتا کہ جو موسم آ رہے ہیں گرمی ہے سردی ہے بہار ہے فیران ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ صرف گرمی ہی گرمی رہے نہ بہار آئے نہ خیدہ آئے نہ سردی آئے تو میں اس طرح کروں گا اس طرح کائنات میں آپس میں اس طرح پیدا ہو جانا سے دو خداوں میں کائنات میں فساد برپا ہو جاتا یا اگر اللہ کا وہ کسی نے پیدا کیا ہے تو بات یہ ہے کہ جس خستی نے جس ذات نے اللہ کو پیدا کیا عوضہ سے زیادہ طاقتور ہے تمہیں تو اس نے اللہ کو پیدا کیا ہے پھر بات یہ ہے کہ مردی اسی کی چلے گی اگر جس خدا کو پیدا کیا گیا ہے وہ اپنی مردی چلائے گا تو جو خدا اس کو پیدا کرنے والا اس کی مردی کیا ہو جائے گئے یا تم میری مردی کے خلاف چاہ رہے ہو جو میں چاہتا ہوں تم اس کے خلاف کرتے ہو اور جو میں نے تم پیدا کیا ہے تم میرے ارادہ اور میری اختیار کے بغیر کچھ بھی نہیں کہا سکتے تو دونوں جھدہ ہو جاتا یہ تمام باتیں اگر انسان سوچے انسانی ذہن میں اچھی طرح سکتی ہیں کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے یا اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہوتا تو دونوں کی مردی چلتی ایک کی مردی نہ چلتی مگر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج جو ہے وہ مشرق بھی مگر سے نکلے شمار سے نکلے جنوب سے نکلے یا کبھی غروب نہ ہو یا وہ مگر سے نکلے شمار میں غروب ہو جائے جنوب سے نکلے اور وہ مشرق میں غروب ہو جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا وقت پر جو ہے وہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور اس آسمان پر ستارے نکلتے ہیں کہکشائیں ہیں دیگر چیزیں ہیں تو کائنات کا تمام نظام لگے بندے اصولوں کے مطابق چڑھ رہا ہے پھر اس بار کی والے دلیل ہے کہ اس کائنات کو ایک اچھی سکرین پاور ہے جو کہ کنٹرور کر رہی ہے آپ دیکھیں کارسی سائنسدان بھی جو کہ اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے مگر وہ ستاروں کے نظام کو سیاروں کے نظام دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنے بیشوار ارموں کے لہار سے آسمان بس ستارے ہیں کبھی کوئی ستارہ دوسرے سے ٹکرائے نہیں ہے حالانکہ پار سے گزر جاتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند سورت سے ٹکرائے سورت چاند سے ٹکرائے یا اور کسیار نوسے سے ٹکرائے کبھی کسی تارہ زمین پر گر پڑے ایسا کبھی ہوا یہ نظام دیکھ کر وہ یہ بہت تہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ضرور کوئی ایسی ہستی ہے ضرور کوئی سکرین پاور ہے نادیدہ قوت ہے جو کسی نظام کو کنٹرول کر رہی ہے اور وہی خدا ہے تو انہوں نے اس بار کو تسلیم دیا ہے اگرچہ وہ زبان سے یہ تسلیم نہ کریں اللہ تعالی رضا تو مگر وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ایسی ہستی ہے ایسی سکرین پاور ہے جو کائنات نظام کو چلا رہی ہے اور وہ خدا کے راوکس اور نہیں ہے تو مطلب دوست درگ بھائی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالی کی مجرود ہے وہ اس کائنات کی نظام کو چلا رہا ہے وہ ایک ہے اسے کسی نے پیدا نہیں کیا تو انسان کو جائیے کہ اس بات کو سوچے اور اللہ تعالی کی جو مذر و منشا ہے انسان کو پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالی ہے اس کو پورا کرے اس کے لئے دین اسلام ہے دین اسلام میں وہ مذہب ہے دین ہے جو انسان کی بقا و سلام کی کا زامن ہے اس طنی میں بھی آخر میں بھی جو بھی آدم دین اسلام پر چلے جا دنیا میں کامیاب ہوگا آخر میں مکامیاب ہوگا اور اس کی زندگی احشوارا میں بگھے گی اللہ کا دعائے مجھور آپ کو اچھے امار کرنے کی توفیق اطاف ہمارے خاتم ایمان پر ہمارے رینہ از برا رو بی موسیقا موسیقا